مہا مقابلہ ٹیسٹ سیریز جن کے رہنے ہمیں بینچ پر بیٹھے نظر آئیں گے یا پھر رشانت سرما بھی بینچ پر بیٹھے نظر آئیں گے کافی سوال کھڑے ہیں لیکن ان سوالوں کو جواب ہماری اس ویڈیو کے مادیم سے ملیں گے کیونکہ ہم بات کرنے والے انڈیا ورڈسس ساؤت افریقہ کی فرسٹ ٹیسٹ میچ کی پلینگ 11 کے بارے میں جو پریڈکسن ہوگی دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کئی ایسے کھلاڑی ہے جو آؤٹ او فارم چلے ہیں جن کو یہاں پر موقع ملتا نظر آ سکتا ہے خود کپتان کوہلی کا بلہ دوستو اس میں زیادہ نہیں چلتا ہے جس طریقے کا بلہ ان کا 2019 سے پہلے چلتا تھا وہ بلے باجی ان کی دیکھنے کو نہیں ملے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات چلے ہی ہے کہ کیا پانچ گین باجو کے ساتھ ویرات بریگیٹ اترتی نظر آئے گی کیا اس میں شاردول تھاکر کی انٹری ہوگی اشوین تو رہتے نظر آ سکتے ہیں کہ آئیشان سرما کو یہاں پریپلیس کیا جاگہ سیراس سے کئی سوال کھڑے ہیں اور یہاں ساؤت افریقہ کی پلینگ لیون کی بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیم انڈیا کی پلینگ لیون کے بارے میں سب سے پہلے دوستو کپتان اور روپ کپتان کی بھومی کا تو صاف ہے ویرات کولی اور کیل دہول یہاں پر روپ کپتان کی بھومی کا میں رہیں گے مینک اگروال کو دوستو کیل دہول کی جگہ ساتھ اپننگ پر موقع مل سکتا ہے روحی شرما کی گیر موجودگی میں روحی شرما کی گیر موجودگی میں کیل دہول کو اپ کپتانی سوپی گئی ہے تو شاید اجنگیا رہنے بھی ٹیم میں نہ دکھائی دے اگر ہوتے تو اجنگیا رہنے کو اپ کپتانی دی جا سکتی تھی اس کے بعد دوستو نمبر تین پر بلے باجی کرنے آتے ہیں چیتیسور پوجا رہا ان کی جگہ بھی پکھی مانی جا رہے ہیں اور جنگیا رہانے کی جگہ ریپلیسمنٹ پر جیادہ تر دوستو یہاں پر نام شریش ایر کئی آ رہا ہر میڈیا ریپورٹس میں لیکن ویرات کولی اور راحل درویڈ کی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کچھ بھی سوچ ہو سکتے جہاں پر وہ شریش ایر کو بھی کھلا سکتے اور حنوما ویہاری کی بھی ٹیم میں انٹری ہو سکتے لیکن آپ کی آکوڈنگ کون سو بلے باج یہاں پر فیکٹ بیٹھے گا اس کے بعد رشوپند وکٹ کیپر بلے باج یہاں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں اور اشوین یہاں پر ہمیں کھیلتے نظر آ سکتے ہیں اور یہاں پر رویندر جڑے جا کی گیر موجودگی میں شاردور تھاکور کی انٹری ہو سکتے کیونکہ ایک تو تیج گیندباج کے لیے پچھ بہت اچھی ہے تو یہ تیج گیندباج بھی کر سکتے پلس یہاں بلے سے بھی کمال دکھا سکتے ہیں اور باقی تین کی جو تگڑی رہتی ہے جسپرید بمراہ محمد شمی اور عشان سرما ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ہو سکتا ہے فرسٹ ٹیسٹ میچ میں عشان سرما ہی کھیلیں اور دوسرے میچ میں سراش کیوں آپسی کرا دیں کیونکہ دوستو سو سے زیادہ ٹیسٹ کھیل چکے ہیں یہاں پر عشان سرما تو ان کے ایکسپیرنس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کپتان کولی اور ہو سکتا ہے کہ پہلے میچ کے بعد کیا پتا ریزلٹ جو دیکھیں گے اس کے بعد یہاں پر سراش کی لانے کی سوچیں گے اب بات کریں ہی دوسرے دوستو ساؤت افریقہ کی پلینگ 11 کی بارے میں ان کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے تو کپتان ڈین ایلگر دکھائی دیں گے ساتھ ہی ساتھ ان کی ساؤت افریقہ پلینگ 11 میں ہمیں ایڈن مارکرم کیگان پیٹریسن راسی بندر دوسین اور تیمبہ بہواما جو اوڈیا ٹی ٹونٹی کپتانی کرتے ہیں نظر آتے ہیں کوئنٹین ڈکوک تو پہلے میچ میں لیبل رہیں گی رہیں گے ویان ملڈر کےشب مہاراج کاغیسو رابادہ اور اوندک نورکہ کی گیر موجودگی ملونگی انگیڑی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ساتھ جوانی افریقائیں کو 29 سالوں سے نہیں ہرہا پائی ٹیم انڈیا ان کے ساؤت افریقائیں گھر میں گھس کر سات بار بھیڑن تو یہ ان کی ساؤت افریقائیں میدانوں پر لیکن ساتو بار دوستو ٹیم انڈیا ناکام رہی 2010-2011 میں مہندر سنگھ دھونیک کپتانی میں ٹیم میچ ڈرو کرانے میں کامیاب رہی تھی لیکن جیت کا سلسلہ ابھی تک شروع نہیں کیا دوستو اس ہار کے سلسلی کو یہ پلینگ 11 توڑ پائے گیا نہیں کومنٹ سیکسن میں اپنے رائے جوڑ دویجے گا 26 تاریک سے پہلا مقابلہ شروع ہوگا دن کے ڈیڑھ بجے سے آپ سبھی کو ڈیزنی پلس ہوتی سٹار ایپ پر اور ساتھ ساتھ سٹار سپورٹس نیٹورک پر لائب دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ نائن سپورٹس کی ریپورٹ